بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ رویگ انجینئی ڈیزائن فرمیشن پیل فارم سے یہ آٹو ملٹیپل پلاٹ کراس سیکشن کے مطلق یہ میں میری ویڈیوز جا رہی ہیں جس کے اندر کے یہ ایمیل سے اس لے گی پورس نمبر کی ویڈیو ہوئے گی جس میں پہلے نمبر کے اوپر میں نے آپ کو سمپل انسل لائن اور ایف آرائن لڑا کرنے کے بارے میں بتایا تھا سیکنڈ ویڈیو کے اندر میں نے لپس کمانڈ کی مطلق سے اس کا ڈیٹا ساتھ لگانے کے مطالق بتایا تھا کہ آپ اس کے ڈسٹنس اور الیویشن کے ٹیبلز وغیرہ کو کیسے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کے ڈیٹیل اور ایف آرائن کے جن دونوں ڈیٹیز کو میں نے ایلید ایلید شیٹس کے مطالق بنانے کے بعد ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ آپ اٹو کیئٹ کے اندر ان کو کیسے باتوسکتے ہیں اور third ویڈیو کے اندر میں نے اس کی لیئرز کی کمانڈ کے کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہی کو کسے کریٹ کرنا ہے ایکسل کے اندر ایکسل کی مدد سے آرو کیئٹ کے اندر اور ان کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے اور اس کے مطالق پوری ڈیٹیل ویڈیو میں نے اس کی Three number ویڈیو اپلوڈ کی تھی ساری جس کی یہ میں پوری ڈیٹیل آپ کو ادھر بتا رہا ہوں سارا یہ پچھلے سے کانٹلی ہویا ہے یہ آگے فورت نمبر پوائنٹ تو یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اس کی پوری لیئرز وغیرہ بنائی تھی ساری اور اس کو پورا سیٹ کیا تھا سارے کے سارا آپ آٹو کیٹ کی ون کمانڈ کے ذریعے تو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے تھے آپ کی یہ ساری آٹو کیٹس کی کمانڈز وغیرہ ادھر لیئرز وائز سارا کچھ آ آگیا تھا نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر ان کی لینز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اس کی آپ سینٹر لائن سینٹر ڈاٹڈ لائن اور اس کی کانٹینیوز لائن وغیرہ کو ان کے درمیان میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کراس سیکشن زیارے بعد تو جو ہمارے انسل ہوتے ہیں اس کی لین ہم ڈاٹڈ یوز کرتے ہیں ڈاٹڈ شو کرتے ہیں اپنے کراس سیکشن کے اندر اور جو ہمارے ڈیزائن سیکشن ہوتا ہے وہ ہمارا کانٹینیوز جا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر ڈیٹا رینج میں اسے کپی کرتا ہوں یہ میرے پاس لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنا دی تھی اپ ڈیٹ کر دی تھی لیئرز تک کی ویڈیو ہے تو اس میں اس کو پیسٹ کروں گا تو آپ کے سامنے ادھر کراس سیکشن پہلے دفعہ آپ جب اس کو ڈرا کریں گے تو وہ آپ کا ٹھیک نہیں آئے گا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیسٹ کرنا ہے ان نسل اس ڈیٹے کو جو آپ نے کاپی کیا ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو لیپس کمانڈ یوز ہو رہی ہوگی وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اس سامنے آپ کے ادھر سے انسل کی لینز اور اس کا ڈیٹا بغیرہ آپ کے سامنے آٹو کیٹ کے اوپر اس طرح ڈرا کرنا شروع کر دے گا آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے اسی طرح آپ نے ایف آر آل کا ڈیٹا ادھر سے اس کے ہم نے اوپر ٹیبل بنا دیئے تھے ان کے کالنز کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ اس کے مطلب ہی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں تو آپ نے بس ادھر سے ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے کپی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے جسٹ آٹو کیٹ کے اندر آکے پیسٹ کر دینا ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی ایکسٹر ساوٹ ویئر کی ضرورت نہیں پینٹلتی نہ آپ سیول ٹری ڈی آٹو کیڈ وغیرہ سیول ایگل پوائنٹ وغیرہ آپ اس کے پیویر یہ کراس سیکشن بنائیں گے آٹو کیڈ کے اندر ون شیٹ کے اندر موڈل کے اندر آپ ان کراس سیکشن کی سیٹنگ اور اس کی طریقہ کار کے مطلب پورا بتا رہا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری این نسل کی لین ہے یہ آپ جس میں لین میں آئیں گے لوڈ کریں گے تو یہ آپ کو سامنے پوری لینز کا ٹیبل اوپن ہو جائے گا آٹو کیڈ کا اس کے اندر جو بھی نام آپ اتر سے سیلیکٹ کریں گے اس نیمز کی مدد سے ہم نے ادر اس کی کمانڈز کو بنانا ہے اس کی لین کی کمانڈ کو اور بنانے کے بعد اس کو ہم نے ادھر ایمپلیمنٹ کرانا ہے این نسل کے اوپر ادھر ہم سینٹر لگا سکتے ہیں ڈاوٹ لگا سکتے ہیں یا آئe ایس او دتود لین viuہ آٹو کیڈ کی ہے وہ ہم ادھر این نسل کی لین کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں تو اس لئے میں سب سے اوپر آپ نے ادھر این نسل کی کمانڈ کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے اوپر جو آپ کے پاس گیدھر ہم نے آئا لیئروں کی سیٹ لین بنائی تھی اس کے کہ اندر آپ نے ادھر جسے کمانڈ آئیں کردینا ہے اس کمانڈ ان کے اندر ہم نے ادھر اس کی لینڈ کی کمانڈ لگانی ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہمارا این اصل کی لینڈ ہے وہ ادھر سے ہمارے پاس ڈاٹڈ یا سینٹر لینڈ جو بھی ہم ادھر سے کمانڈ دینا چاہتے ہیں اس لینڈ کی شکل میں آ جائے ڈاٹڈ سینٹر یا ڈیش کی لینڈ جو بھی لینڈ آپ ادھر سے چوز کریں گے اس کو تو آ جائیں تو آپ نے ادھر سے تین چار قسم کی لینڈ جو ہیں اس کے نیم وغیرہ آپ نے ادھر سے نوٹ کر لینے ہیں سینٹر سیم آپ نے نام وہی نوٹ کرنا ہے جو ادھر ان کی لینڈ کاóی سرپشن کے اندر لینڈ کا نام آ رہا ہے تو آپ نے نام ادھر سے چوز کر لینی ہے اور چوز کرنے کے بعد آپ نے ایکسل کے اندر وہی لینڈ کو ادھر سے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے نا ہے ہے یہ آپ آپ رائٹ سائیڈ یا لیٹ سائیڈ کے اوپر جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ڈھر آپ نے تین چار کالم لگا دیں سب سے اوپر میں ادر لگ کرتا ہوں لائن ٹائپ اовپر تو ادھر سب سے اوپر آپ نے ادھر سے اس کا ہم نے اسینٹر ایک لائن ٹائپ ہے سیکنڈ نمبر اوپر ہم نے ادھر سے ڈہیش اسکے چوز کر لینے آپ کا لکھ لنے اور تھرڈ نمبر کو پر ہم نے کنٹینیوس لائن کو ادھر سے انٹر کر کے اس کو لکھ دینا ہے اسی فارمیٹ کے اندر میں آپ کے سامنے ادھر لکھتا جا رہا ہوں تو آپ نے ادھر سے اس کو choose کرنا ہے گا یہ آپ کے سامنے ادھر سے لینز وغیرہ اس کے نام وغیرہ آ رہے ہوں گے اور لوڈ کے اوپر جاتے ہیں تو جو ان سے بھی آپ لین ادھر سے اس کا نام آپ لکھیں گے آپ نے اسی نام ادھر سے آپ نے نام اس کا لیک دیکھنا ہے اس کی spelling وغیرہ پوری سیم تو سیم جس رہا آٹو کیٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے وہی آپ نے ادھر سے اس کو لکھ لینا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسل کے اندر اس کالنس کے اندر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو انٹر کر کے ان کی لائن وغیرہ ادھر بنا دینی ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے اس کی کمانڈ کمانڈ لائن ٹائپ اس کے ساتھ سیٹ ہے اور اسی طرح لائن ٹائپ جو ہم نے لائن ٹائپ لکھی ہے وہ ہم نے ادھر سے چوز کر رہیں گے اور اسی طرح اس کا ایکسل کا فارمیٹ جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں تو آپ نے ادھر سے اس ایس اکل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کمانڈ اور ڈبل کاما پھر ڈبل کاما آپ نے لگانا ہے اور ادھر آپ نے ہیڈنگ اس کے دے دنی ہے لائن ٹائپ جس طرح آپ کو اوپر ڈسکرپشن کو اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لائن ٹائپ لکھنے کے بعد ڈبل کاما آپ ادھر سے لگا دیں دو دفعہ اس کے بعد سپیس دینے کے بعد پھر دو دفعہ ڈبل کاما اور سیٹ ایس ای ٹی سیٹ لکھنا ہے ڈبل کاما ڈبل کاما سپیس لگانی ہے اور پھر ڈبل کاما اپنے تھری ٹائم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ کرنا ہے اور اینڈ کرنے کے بعد اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لائن ٹیپ تو آپ نے ادھر سے لائن ٹیپ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس کالم کو اپنے در سے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ اوپر پریس کر رہا ہے اور تھری ٹائم ڈبل کاما لگانا ہے اس کے بعد سپیس دینا اور فور ٹائم ڈبل کاما لگانے کے بعد ڈیکٹ کلوز کر کے سنگل کاما آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی لیئر کو سکسٹرم کے اندر آگئی ہے ادھر سے بھی آپ نے جونسی بھی لیئر کو سلیک کرنا ہے اس کے کالم کو تو آپ ادھر سے بیک سپیس کر دیں اینڈ ٹو اینڈ کے درمیان میں سے اور ادھر سے جونسی بھی لینڈ آپ چوز کرنا چاہیں گے اس لینڈ کو آپ ادھر سے چوز کرسکے ہیں فاٹو کیٹ کے اندر جب آپ اس کو پلات کریں گے تو آپ کی یہ والی لین ادھر سے چوز ہو جائے گی تہا در سے میں سنٹر کو چوز کر لیتا ہوں یہ ہمارپس ان اصل کی لائن ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کا لینڈ کا فارمیٹ ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور اس در سے آپ نے اس کے سنٹر میں آنا ہے اس کے آنے کے بعد آپ نے ایف فور پریس کر دینا ہے ڈالر سائن لگا دینا ہے یا seh اپ نے اس کو Lok کر کے بعد آپ نے دو کالم کے اانا ہے اور اعجازہ دونوں کالم کو آپ نےitely انسٹریڈ کر دینا .وپر آپ کو پاس کمانڈ لکھا ہوا تھا آپ نے اس کو کافی کرنا ہے اور کافی کرنے کے بعد نیچے ادھر پیسٹ کر دینا ہے ، پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور کمانڈ اسکی اندر اینٹر کرنی آنتی ہے جو کہ ہمارے پاس اسلائن ٹائپ کا سکیل ایڈجسٹ کرے گی جب آپ پیسٹری اس لیے آپ کے پاس سکیل کی کمانڈ use کرتے ہیں آپ اس کی لینڈ ورث بڑھانے کے لیے اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو آپ نے در سے کمانڈ لکھنا ہے ڈبل کاما لگانا ہے اور سی ای ل تی اور اس کے ساتھ آگے لکھتے ہیں اس کے بعد سنگل کمہ سپیس ڈبل کاما اس کے بعد آپ نے اس کی پوائنٹ ٹوئنٹی ورث وغیرہ لینڈ ٹیٹ کی لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ نے در سے اس کو انٹر کر دینا اس کے بعد آپ نے ایک کالم اس کے ساتھ نیچے اور انٹر کرنا ہے اور در سے کمانڈ کو اوپر سے کاپی جو آپ کی ہوئی ہے اس کو نیچے ادھر پیسٹ کر دینا تاکہ ہماری کمانڈ آٹوکائٹ کے اندر پیسٹ ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر اس کی لینڈ کی کمانڈ اور اس کا سکیل کی کمانڈ ادھر ایڈجسٹ کر دیئے اس اس کو متعلقہ بھی ہم اس کو ادھر پلارٹ کرتے آٹوکائٹ کے اندر تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس جو لینڈ وغیرہ آپ نے ادھر دیئے اور جو سکیل ہم نے ادھر .20 کے دیا ہے وہ ہی AutoCAD کے اوپر ادھر سے پلاٹ ہوئے گا تو ادھر سے میں اس کو کپی کرتا ہوں ایک کرس سیکشن کو کپی کرنے کے بعد AutoCAD کے اندر آپ آ جائیں اس کو بعد یہ دیکھیں اس کراس سیکشن مار پاس تھا آپ اس کو ادھر سے نیو ونیو کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا آپ زوم ون کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی لین ادھر سے ڈاٹڈ لین آ گئی ہے سینٹر لین اور اوپر سے ادھر سے اس کی سینٹر لین ادھر سے سیلیکٹ بھی ہو گئی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے اس کی لینز کی کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل کراس سیکشن کے درمیان میں آپ جو بھی ادھر سے اس کی لین وغیرہ دینا چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں ادھر سے آپ پرپرٹی کے اندر آ جائیں ہیں تو لین ٹائپ اسکیل آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر پائنٹ ٹوانٹی کا ہم نے ادھر دیا تھا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ہمار پاس اس کا پ Wein ٹائپ اسکیل تھا آپ ادھر سے اس کو چینٹ کر سکتے ہیں پائنٹ فورٹی کر سکتے ہیں اپنے سیکشن کے ساپ سے اور ادھر سے چینٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کرنا ہے اور دوبارہ آٹو کی آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے کمانڈ بار میں آنا ہے اور ادھر اس کو پیسٹ کر دینا اب یہ ہم نے ادھر پوائنٹ فوٹی کی کمانڈ دی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ کو مجھے سیلیک کروں گا تو ادھر آپ دیکھیں گے ادھر پوائنٹ فوٹی کا اس کا لینڈ ٹائپ سکیل آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس سکیل کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اپنے آٹو کیٹ کی وینڈو کے اندر اس کو لینڈ کو سیلیک کر دیں اور سیلیک کرنے کے بعد اس کی مختلف ورث وغیرہ دے دیں لینڈ کی جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ویو کے اندر پرنٹ ویو کے اندر بعضہ طریقے سے نظر آئے اب ون پائنٹ فائی ون پائنٹ فور پوائنٹ پائنٹوں سے لے کے جتنی بھی آپ اس کی لینڈ سکیل کی ورث دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کے نیچے ادھر سے چینڈ کر دینا میں ادھر سے ون پائنٹ فورٹی کی کمانڈ ادھر دے دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے ادھر لینڈ جو ہمارے پاس لگے گی اس کا جو سکیل ہوئے گا لینڈ ٹائپ سکیل وہ ون پوٹی کا آئے گا تو ادھر سے اس کو کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد دوبارہ آٹو کیٹ کی اوپر آ جائیں ادھر سمیس ونڈو کو ریس کر دیتا ہوں اور ادھر سے کمانڈ بار میں آنے کے بعد پیسٹ کروں گا تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے لینڈ کو اب ادھر سے سیلیک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر ون پوائنٹ فورٹی کا سکیل وہ آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی لائنز کی کمانڈ لائن کا آپ نے کیسے دینی ہے اور اس کا سکیل آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے دونوں کمانڈ اس کی یوز کرنی ہے اور ادھر جسرا مینہ سامنے لگائی ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے لگا دینی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے command کے بعد نیچے آ جانا ہے جہاں در ہمارے پاس lips کی command use ہو رہی تھی اور در تو یہ آپ نے اوپر سے command کو copy کرنا ہے اور نیچے land کی command کو آپ نے paste کر دینا ہے اور double click کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر سے continuous کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے enter کر دینا ہے ادھر سے آپ continuous کو select کر دیں اور اس کو آپ f4 press کرنا کے بعد اس کو ادھر سے آپ lock کر دیں کیونکہ continuous land ہم نے ادھر اس لیے لگانی ہے کہ اوپر ہم جب land لگا رہے تھے پیچھے ہم نے center land یا dotted land لگائی تھی تو وہ آپ کی جتنی بھی چیزیں چلیں گی اس کے اندر یہ ساری center land ہی آ رہی تھی آپ دے سکتے ہیں ہمارے پر table یا جو ہم نے rectangular ادھر لگایا تھا وہ بھی center land center کے ساپ سے اسی land کے ساپ سے آ رہا تھا تو اس land کو آپ نے نیچے آ کے command کو chain کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر سے continuous کر دینا ہے continuous کرنے کے بعد آپ نے اس section کو دوبارہ copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد auto guide کے اندر جا کے دوبارے اس کو plot کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو صرف initial کی land ہوئے گی وہ ہی ہمارے پاس center یا dotted land کی شکل میں آئے گی یہ آپ کے سامنے اور باقی جو ہمارے پاس tables وغیرہ تھے وہ سارے continuous کے اندر ہی آئیں گے تو آپ نے اس طریقے سے اس land کو ایک دفعہ اور نیچے اپنی lips command جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو کا اندر lips command کی پوری detail بنائی تھی اس سے پہلے آپ نے ادھر سے ایک command کو دوبارہ use دوبارہ paste کر دینا ہے اوپر والی land کو اٹھا کے اور ادھر سے اس کا text آپ نے continuous chain کر دینا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے اس کی land وغیرہ آپ نے بنا رہیں گے سارا کو جو اورس کی working ساری کریں گے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہ three number column ہم نے ادھر add کیوں گے یہ آپ نے اپنے nsl کے جو نیچے والے sections ہیں اس کے اندر آپ نے اسی طریقے سے ان کے number آپ نے note کر لینا ہے three or four cell rows جتنی ہمار پاس آ رہی ہیں three rows آ رہی ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح UCM کے بعد layer کی جو command ہوئے گی اس کے نیچے آنے کے بعد three rows کو آپ نے ادھر سے insert کر دینا ہے اور ادھر سے جو command ہم نے اوپر بنائی تھی اس کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے ادھر جو ہم نے insert column کی ہیں اس کے اندر آپ نے ادھر سے paste کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے lips command کے بعد جو آپ کی use ہو رہی تھی ادھر آپ نے اوپر سے continuous جو second command ہم نے land کی لگائی تھی وہ آپ نے ادھر سے copy کرنی ہے اور اس insert کی ہوئے column کے اندر cell کے اندر آپ نے اس کو paste کر دینا تو یہی طریقہ کار آپ نے ادھر سے end تک کرنا ہے جتنے آپ کے پاس sections وغیرہ ہوئیں گے تاکہ یہ آپ کی system اسی طریقے سے چھلے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے column کو ادھر سے insert کرتے جانا ہے اور insert کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو جو commands ہیں اس کو آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ ایک simple way کے ذریعے میں آپ کو cross section بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ multiple cross section آپ بغیر کسی design software کے بنا سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں بہت easy طریقہ کارا ہے تھوڑا سا آپ کو شروع میں مشکل پیش آئے گی لیکن آپ ایک دو دفعہ یہ practice کریں گے تو یہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو AutoCAD کے اندر جو command use ہو رہی ہیں وہ command کا text اور اس کا format میں آپ کو ادھر excel کے اندر بھی بتا رہا ہوں command جو جو بھی command آپ کی use ہو رہی ہیں ان کی excel کے اندر اس کے formatting اور سارا کچھ میں آپ کو ادھر سے details سے سمجھا رہا ہوں step by step video بنا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو نہیں بنا رہا کہ اس کے اندر بس کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ اس ویڈیو کو میں الاد الادہ اس کے پورا setup بنا رہا ہوں اور بنانے کے بعد میں آپ کو ان کی ویڈیوز کو upload کر رہا ہوں بہت ہی سانی کے ساتھ یہ آپ cross section کا format میں میں description کے اندر رکھ رہا ہوں آپ ادھر سے format کو copy کر سکتے ہیں اور copy کرنے کے بعد اس ہی format کو use کرتے ہوئے اپنے طریقے کار کے ساتھ سے اپنی cross section کے program کو edit کر سکتے ہیں تو ادھر میں نے اس کے colors وغیرہ change کر دیں یا آپ کے سامنے اسی طریقے سے میں ویڈیو کے اندر plot کرتا جا رہا ہوں paste کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو paste کرنا ہے اور جتنے cross section آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا format کے اندر and تک آپ اس کو paste کر دیں اسی format کو اسی طریقے کار کے ساتھ اس طریقے سے میں نے بنایا ہے تو یہ ویڈیو میری اسی multiple cross section کے حوالے سے fourth number کی ویڈیو ہے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں اس ویڈیو کے اندر upload ہیں میرے چینل کے اندر اس کا link میں description کے اندر راہ دوں گا آپ ان کی مدد سے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھیں اور cross section format کو آپ خود بنائے تو ادھر سے data range کو میں نے ادھر سے copy کر لیا ہے اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کی پھیل کے اوپر آ جائے ہیں تو ابھی جتنے ہمارے پاس cross section تھے سب کے اوپر وہ same to same جو ہم نے اس کی lines کی command لگائی تھی اور lines tab کا scale ہم نے ادھر سے adjust کیا تھا وہ سارا کا سارا ادھر سے implement ہو جائے گا اس کے اندر اور یہ cross section آپ کے سارے اسی طریقے سے بنتے جائیں گے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی data lines وغیرہ center line جو ان اصل کی line ہے وہ ساری آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے f rl section کے اندر کوئی چاہی نہیں کرنا ہے ادھر سے آپ نے جیسے اس کو copy کرنا ہے وہ اسے paste کر دینا ہے کیونکہ last command ہمارے در سے continues کی چار رہی تھی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملٹیپل cross section ابھی continue ہیں اس کی مزید ایک دو ویڈیو میں آپ کو دوں گا جس کے اندر پورا cross section آپ کو میں بتانے کا پورا طریقہ کار میں بتا دوں گا تو اس کے links اور اس کی فائل description کے اندر میں رہ دوں گا اس کی lips commands بھی رہ دوں گا جن کی مطلب سے آپ یہ ملٹیپل cross section پروگرام خود ہی بنا سکتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ رن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں سارا کوئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ